موسیقی 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 خریبی کیا بات کر رہے ہیں اور مطلب ہے کہ یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے کہ عساق دار صاحب تو اب یعنی اپنے کولمز میں اپنی رائٹنگز میں اپنی گفتگو میں اس بات کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا وہ کریڈٹ بھی جنرل باجوا کو دیتے ہیں کہ پاکستان جو مشکلوں سے نکلا اور سعودی عرب کے حوالے سے جو پاکستان کو آسانیاں ملیں وہ جنرل قمر جعوید باجوا کی کوششوں سے پاکستان کو رلیف ملا ہے امران خان کا اس میں کوئی قبال نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل قمر جعوید باجوا کو ایکسٹینشن دینے کا ہمی ایک طبقہ نواز شریف کے بہت قریب موجود ہے اور اب اپن یہ بات کی جا رہی ہے کہ جنرل فیض جبکہ کور کمانڈر پشاور بن گئے ہیں تو مریم نواز نے جتنی مرتبہ بھی جنرل فیض کا نام لیا کسی ٹیلیویجن نے نیوز چینل نے ان کے نام پر بیپ نہیں لگائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض نے جو آخری کام کرنا تھا ای وی ایم والا وہ کروا دیا اور اب وہ کور کمانڈر پشاور ہو گئے اور اب جنرل باجوا ظاہر ہے کہ وہ اپنی نوکری کے ساتھ زیادہ سنسیر ہیں تو ان کا اب یہ کہنا ہے کہ بجائے اس کے نواز شریف کے یعنی حامیوں کو یہ کہنا ہے کہ بجائے اس کے کہ جنرل باجوا اگلے سال ریٹائر ہو جائیں اور پھر جنرل فیض آ جائیں وہ زیادہ ہمارے لیے نقصان دے ہوں گے تو یعنی اس سے بچنے کے لیے لیسر ایول یعنی کم برائی پر یہ نواز شریف کے دوستوں کا خیال ہے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ جنرل باجوا ہوئی کو یقین دہانی کروا دی جائے کہ آپ اگر ہمیں فیر الیکشن دے دیتے ہیں تو ہم آپ کو ایک اور ایکسٹینشن بھی دے دیں گے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی لائن میں اقداروں میں کھڑے ہو کے آپ کو ایکسٹینشن دی ہے تو مائی باپ آپ کیوں مطلب ہے ہم پہ شک کرتے ہیں ہم دوبارہ آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے اب یہاں پر پیپلز پارٹی اب یہاں پہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی جو لڑائی ہے اس کی جو لبے لباب رہ جاتا ہے وہ اتنا ہی ہے وطنوں کی لڑائی ہے کہ جو یعنی پیا جو ہے شوہر وہ اس نے اس کو کیوں زیادہ توجہ دے دی اور اس کی وجہ کیوں کر دی جبکہ ہم تو پہلے سے پڑے تھے راہوں میں تو یہ معاملات ہیں جی یہاں سے اب ایک بات کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ علی احمد کرد نے جب یہ کہا تھا کہ بائیس کروڑ عوام اور ایک جرنیل ایک جرنیل ایک جرنیل اب آپ کو اس کی یعنی دوبارہ سے سمجھ آ جانی چاہیے ہماری خیر تاریخ یہ سمجھتا ہوئی گزر گئی ہے اور اب بھی ہم یہی سمجھتے ہیں یہ بالکل سچ ہے اور ہم نے دیکھا کہ یعنی وہ بھارتی صحافی جس کا تانے کا پہلے بھی ذکر آپ سے کر چکا ہوں یہاں چونکہ اوپن سوسائٹی ہے لندن یہاں تو آپ کو وہ میسر نہیں ہے وہ جو آپ کے اپنے معاشرے کی چھاؤں کہہ لیجئے تو یہاں پہ تو کھل کے ظاہر ہے بات ہوتی ہے تو وہ بھارتی صحافی کا مجھے تنز کبھی بھولتا نہیں باقی تو چیزوں پہ ہم تھوڑا بحث بوس کر لیتے ہیں لیکن وہ جو اس نے مجھے تانا ایک مارا تھا نا کہ اپنی پاکستانی فوج آپ کی آپ کی ویسے تو سینہ بڑی اچھی ہے لیکن اپنی سینہ سے کہیے کوئی ایک جنرل اکیڈمی کھول لے تاکہ کم از کم آپ کو آپ کی جو آرمی ہے اس کا چیف کے لیے کوئی بندہ ایک تیار تو ملے جو اس فوج کو کی سربراہی کر سکے چیف بن سکے کوئی آپ کے تو لوگ ہی تیار نہیں ہیں آپ کر سکتے بندہ ہی کیوں نہیں ہوتا اس قابل جو آکے چیف آف آرمی سٹاف بنے تو پھر ایک کی جنرل صاحب کو اتنے تیس سال رہنا پڑتا ہے میرے پاس سے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا شرمدگی سانس پرٹ پہ میں نکل گیا آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ کو بھارتی صحیح کی بات اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں یا پاکستان میں بھی رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ یا ویسے آپ کا کسی بھارتی سے رابطہ ہو جو آپ کا اس بات پر مزاق اڑا ہے تو اس سے بحث میرا خیالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شرمدگی سے ہس کے دامن بچا کے نکل جائیں کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جنرل صاحب ایک ایکسٹینشن لے چکے ہیں مکمل تین سال کی اور یعنی اس کا بھی آپ دیکھئے لیٹر کیسے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ایک لیٹر آیا تھا سوشل میڈیا پہ اچانک ایک سرکولیٹ ہونے لگا لیٹر عمران خان کے سگنیچر کے ساتھ کہ آپ کو تین سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور اس لیٹر کے بارے میں بھی آج تک یہ کلیریٹی نہیں ہے کہ یہ لیٹر جو ہے وہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے سائن کر کے دیا گیا تھا یا دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے فوراں بعد سائن کر کے دیا گیا تھا یا کسی ڈیل کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوا تھا لیکن اوپن ہو کے سامنے آ گیا اور ایکسٹینشن جب ملی تو آپ نے دیکھا کہ ہماری ساری سیاچی جواتوں نے سلوٹ مارکہ ایکسٹینشن دے دی اب جنرل صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی انہوں نے جو تجربہ کیا تھا پی ٹی آئی کا نواز شریف کو بھیجنے کا وہ سارے سرکاری وسائل استعمال ہوئے وہ قومی وسائل استعمال ہوئے وہ سارا سرکاری خزانے سے پیسہ آ گیا ایکانومی کی ایسی تحصیب پھر گئی اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کو لے کر آ گئے اس کے بعد یہ ان کے ساتھ خان صاحب سے مل کے باجوہ صاحب نے معیشت چلائی ہے پاکستان کی نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے یہ سب ما شاء اللہ پچھلے تین سال سے ہائیبرڈ سسٹم میں یہ مت سوچئے گا کہ یہ تحریک انصاف جو ہے یہ اکیلی اس کو کوئی مشکل تھی گورننس میں یا کام کرنے میں بلکل نہیں یہ بلکل ایک پیج تھا اور انہوں نے اپنی بہترین کوشش کی ہیں یہ جنرل باجوہ جنرل فیض اور عمران خان کی بہترین دیانتداری سی کیوی خلوص نیت سی کیوی کیوی جو کیوی کوششیں تھیں پچھلے تین سال میں یہ اس کے نتائج ہیں جو آج آپ بھگت رہے ہیں اور جنرل صاحب کی بہرحال اسرار یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے تو نیک نیتی سے کام کیا تھا عمران خان ہی نلائق زیادہ نکلا لہٰذا جنرل صاحب کو ایک اور موقع اور دیا جائے اگلے تین سال بھی دیا جائے اور اب یہ نواز شریف کو سوچنا ہے کہ اگر وہ ظاہر ہے کہ یہی کہہ کر اگر آئیں گے اور یہی زمانت دیکھ کر آئیں گے اور یہی وعدے کر کے آئیں گے کہ ٹھیک ہے جناب ہم آپ کو ایک اور ایکسٹینشن دے دیں گے آپ اس شرط پہ ریلیف دے دیں اور حکومت بنوا دیں تو جنرل صاحب بنوا دیں گے حکومت یعنی ان کی ایکسٹینشن اور ان کی نوکری کے سامنے کسی ملک کی یا قوم کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے بالکل بھی نہیں ظاہر ہے پہلے بھی ایک جنرل صاحب تھے یایہ خان تو انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے ملک کی توڑ دیا اور جو آدھا ملک بچا اس پہ بھی بھی ہو یعنی وہ جانے کے موڈ میں نہیں تھے جنرل یایہ جب پاکستان ٹوٹ گیا اور نوے ہزار فوجی ہمارے پکڑے گئے دنیا میں ظلط خاری ہو گئی تو جنرل یایہ کا اس کے بعد بھی کوئی اقتدار چھوڑنے کا پلان نہیں تھا وہ تو بلکہ ایک نیا آئین لانے کی تیاری کر رہے تھے ایوب خان کی طرح کہ باقی جو بچ گیا مغرب پاکستان اس میں یایہ خان نے کنٹینیو کیسے کرنا ہے تو یہ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ دنیا بھر میں سرکاری ملازم کو سیاست سے اور اقتدار سے کیوں دور رکھا جاتا ہے اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے اس بات کی کہ پاکستان کے آئین میں جو سزائیں رکھے گئی ہیں آرٹیکل سیکس اس کی وجہ کیا ہے یعنی اب آپ کو سمجھ سزائے موت ہے یعنی اس طرح کی حرکتوں پہ سزائے موت ہے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آنا چاہیے کہ آئین کبھی بھی بحال نہیں ہوگا کبھی بھی بحال نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ نے آئین کی یعنی اور قانون کی رول آف لاکر دیا پاکستان میں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتا کتنے مکورٹ مارشل ہوں گے اور کتنے لوگوں کو جیلے ہوں گی اور کون کون جائے گا اب وہ سارے کے سارے پاکستان کے مالکان ہیں تو ظاہر ہے کہ آئین کبھی بحال نہیں ہوگا ناقانون اس طرح سے آئے گا اور سرکاری ملازم کو اس لیے دور رکھتے ہیں اقتدار سے کہ جب یہ آتے ہیں تو پھر یہ اپنی نوکری کے لیے اور اپنی پوسٹنگ کے لیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کسی ایک فرد کا نام لے کے اس کو تنقید کرنا مناسب نہیں ہمارے سرکاری ملازم دنیا بھر میں اس لیے ایک ای ایس آئی جس ملک میں پرموشن پانے کے لیے ساب ایکسپیکٹر روننگ کے لیے بندے پڑھتا دیتا ہے اشتہاری یا کوئی نہ ہو تو اشتہاری بنا کے مار دیتا ہے جہاں ساب ایکسپیکٹر ایکسپیکٹر بننے کے لیے قتل کو کوئی باملی چیز سمجھتا ہے جہاں ایکسپیکٹر ڈی ایس پی بننے کے لیے دو چار بندے مار دیتا ہے جھوٹے پرچے کرتا ہے کچھ کر دیتا ہے اس کو ترقی چاہیے اس کو ترقی کسی بھی قیمت پر چاہیے جس معاشرے میں پولیس افسران کا یہ حال ہے کہ انسانیت روٹ ہے کہ وہ اپنے ترقی کرنے کے لیے کس کس طرح سے زمیر کو بیچتے ہیں بیروکریٹ ہمارے عالی ترین سیول بیروکریٹ یعنی اپنی پوسٹنگز ٹرانسور لیوکریٹیف پوسٹنگز اور پیسہ کمانے کے لیے آپ کے سامنے کہ مطلب زمیر کیا مطلب ہر چیز بیچ دیتے ہیں اور بہت سے سرکاری افسران جو ہیں وہ انہوں نے یعنی بھٹو صاحب کے زمانے سے یہ چل رہا ہے کلچر کہ وہ ایک دوسری بیوی رکھتے ہیں موڈل ٹائپ اور ینگ ٹائپ پارٹیز کے لیے وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ یعنی اصل بیوی اور بچہ پیچھے ہے اور ایک دوسری بیوی رکھی ہوئی ہے جو پارٹیز میں جانے کے لیے جس نے دوسرے افسروں کو خوش کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کی پوسٹنگ ہو جائے تو ایک جہاں جس معاشرے میں ہمارا میں دوبارہ بتا رہا ہوں پاکستان کے ساتھ خاص نہیں ہے سرکاری ملازم عام طور پر اور پھر تیسری دنیا کے سرکاری ملازم چونکہ کرپشن بہت ہے وہاں تو وہاں تو وہ اپنی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے لیے کچھ بھی کر جائیں گے تو جہاں پہ ایک اے ایس آئی سب اسپیکٹر بننے کے لیے قتل کر دیتا ہو وہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف یعنی وہ چھوڑے گا کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ کریں گے جنرل صاحب اور وہ اپنی کوشش کریں گے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رہنا ہی ضروری ہے کیونکہ شاندار کامیاب ہیں ان کے دور میں آئی ہیں ایسی ہی کامیابیاں آگے بھی ہونی چاہیے تو اب یہ نواز شریف کی لیکن سیاست ہے ابھی لوگ اس بات پر ختم کرتے ہیں سیاست دان کا پھر کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پریکبیٹیزم حقیقت پسند دی کہ کیا وہ انقلابی بن کے اپنی ایک لاکھ یا دو لاکھ کی ڈنڈاب بردار فورس تیار کریں نواز شریف ایمکیو ایم کی طرح یا لبیک کی طرح کوئی ملٹنٹ ونگ تیار کریں پی ایم ایلن کا پنجاب سے ہی کریں اور اس کے بعد پھر وہ بھی طاقت اور بندوق لے کر بات کریں یا تو یہ راستہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی ایسا نہیں ہے تو اب کیا کریں اس کی صورت پھر یہ ہے کہ ایک صورت یہ بنتی ہے پاسیبیلٹیز میں کہ آپ جنرل صاحب کی بات مانجیں اور الیکشن ہونے دیں اور جو ویو اسطفہ چلنی ہے وہ نائنٹی سیون والی ویو میرے خالے بھول جائیں گے میاں صاحب جو ویو اسطفہ چلے گی اور ووٹ کی ان کو جو دو ہزار یعنی انہوں سے ستانوین اور دو ہزار آٹھ میں ان کو اتنا ووٹ بھول جائیں گے دو ہزار تیرہ بھی بھول جائیں گے جتنا ووٹ اس وقت ملے گا تو جب وہ آج ہے رکومت بن جائے اس کے بعد پھر ٹھیک ہے اب بھی سحصد دان ہے اب بھی پھر اس کے بعد اپنی لئے نئے راستے دیکھ سکتے ہیں کسی نئے جنرل صاحب کو امید ہے باقی یہ ساری میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو جنرل ہزار جو ہیں کمجمید باجوا اور جنرل فائز انہوں نے باقی تمام پاک فوج کے جنرل بڑے بڑے اچھے لوگ دیفنیٹلی پروفیشنلی ٹرینڈ لوگ ہوں گے اور میں اس بات کو منس انکار کرتا ہوں کہ جی ایش کیوں میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو فوج کیوں باجوا صاحب کے بات سوال سکے میں یہ بات نہیں مانوں میں مان ہی نہیں سکتا کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس بات کو منے گا یعنی کمر جعوید باجوا سے کہیں بہتر جنرل اس وقت بھی سرونگ موجود ہیں پائپ لائنگ میں موجود ہیں ایبل لوگ موجود ہیں جو آکے پاک فوج کو کمانڈ کر سکتے ہیں جنرل باجوا کی وجہ سے پاک فوج نہیں ہے پاک فوج کے پاس بہت سے جنرل ہیں جو اسے بھال سکتے ہیں لیکن بہارال لیکن چونکہ یہ بھی فورس ایک اس طرح کی ڈسپلنٹ فورس ہے کہ ان پر ایک نہیں کئی مرتبہ اس طرح کے مسلط ہوئے ہیں آرمی چیف اور یہ برداشت کرتے ہیں تو جہاں پوری قوم برداشت کر رہی ہے وہاں باقی فوجی برداشت کر رہی ہے اور جنرل کمر جعوید باجوا مطلب ہے اگلی ایک چینچن کیا وہ تو اس کے بعد چاہیں گے کوئی آئین میں کوئی تبدیلی کر کے کوئی دس بارہ سال تا حیات انہیں آرمی چیف کا کوئی معاملہ کوئی صورت اب نکالی جائے اور وہ یعنی بزرگ بیمار بھی ہوں تو ہسپتال کے بیٹ سے وہ آپریٹ کر سکیں تا حیات چیف آرمی سٹاف یہی اب لگتا ہے کہ کمی رہ گئی ہے چلو کوئی بات نہیں جس راستے پر ہم چل رہے ہیں آگئے یہ بھی دیکھ لیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی